تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگ نیل کر رہی جیے آپ لوگ بتا دیں شہجہ پور سے کسانوں کا جتھا کا جتھا پہنچا دلی آپ لوگ بتا دیں پھر سے ایک بار بیریکیڈنگ توڑ دی گئی ہے یعنی کہ کسان سنتشت نہیں ہے سرکار سے ابھی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راکش ٹکیش کا موزی سرکار کو سیدھا جواب کہا فلال تینوں کانون جب تک واپس نہیں ہوں گے تب تک جو ہے یہ دھرنا چالو رہے گا یعنی کہ یہ اندولن ختم نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اکلے شادہوں کا بڑا اعلان کہا اگر ہماری پارٹی جیتی ہے تو سی ڈبلے اور اینارسی میں اور جن کسانوں کو بے فالتو کے کیسوں میں فسائے آئے ان سبھی کیسوں کو واپس لے لیا جائے گا جیہا بڑا اعلان کر دیا کلیش نے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ویسی بھڑکے جیہا کامودی سرکار جھوٹ کیوں بول رہی ہے اگر اتنا دم ہے تو گھاٹی پر لے کر جائے کسانوں کو جیہا اس کے بعد مانیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دو سو بیس جیہا دو سو بیس کروڑ روپے جو کہ اڈانی اور امبانی پر کردہ تھا وہ موڈی سرکار نے ماف کر دیا تھا اس کو لے کر اب راہل گاندھی نے حملہ بولا کہا اگر موڈی سرکار اپنے اڈانی اور امبانی جیسے دوستوں کو دو سو بیس کروڑ جو یہاں پر ماف نہیں کرتی تو ابھی ہر کسان کو بیس بیس ہزار روپے آرام سے دے سکتی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دوستو آپ لوگ بتا دے اب کیرل میں بی جے پی کا ودایق ہوا بی جے پی کے خلاف جیہا کھول ڈالا مورچہ دوستو آپ لوگ بتا دے اب کیرل میں بی جے پی کا جو کالا بل تھا یعنی کہ جو کالا قانون تھا اس کو پارت کرا لیا گیا یعنی کہ اس بل کو پوری طریقے سے ہٹانے کی مانگ کر دی اور اس میں بی جے پی کے ودایق نے بھی ساتھ دے دیا کیرل میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا فیصلہ کہا بی جے پی کو بھی اب بائیک آٹ کریں گے دراصل دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کئی چیزوں کو کسانوں نے بائیک آٹ کیا اب بھائی بی جے پی کو بھی بائیک آٹ کرنے کی بات کر دیے کسانوں نے کہا اب کبھی بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے یعنی کہ اب بائیک آٹ بی جے پی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں اب نکائی چناؤں میں جس طریقے سے بی جے پی کا سپڑا صاف ہو گیا ہے ہریانہ میں اس کو لے کر وپکش سوال اٹھا رہا ہے کہا موڈی جی کا سفر یہی تک تھا بس اب گنتی گننا شروع کر دیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ مام آپ کو بتائیں گے جس بات کا ڈر تھا آخر دوستو وہی ہو رہا ہے مدی پردیش میں چھبیس ہزار کنٹل دھان خریدا گیا اور ان کی صرف پرچیاں دے دی گئیں اور کوئی جو ہیں آپ اور ان کو پیسہ وغیرہ بھی کچھ نہیں دیا گیا تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کس طریقے سے بھوپال میں دھاندلی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل کھل گئی بی جے پی کی سب سے بڑی پول بی جے پی کے نیتا کو ہی کسان بنا کر بیٹھا دیا تھا اب ویڈیو ہو رہا ہے وائرل یہ بی جے پی کا ویکتی جو تھا وہ کسان بن کر بیٹھا تھا ڈی ڈی نیوز پر اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے کیسے کھلا سا ہوا ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے شاجہ پور سے آپ لوگ بتا دیا ہریانہ میں گھس گئے ہیں کسان جی بیری کائیڈنگ توڑتے ہوئے ہیں آگے بڑھ گئے ہیں ٹیکٹروں کا جتھا کا جتھا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے پھر چلی بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوصل دوستو آپ لوگ بتا دیا کریشی قانونوں کو لے کر کسانوں کا ورود لگتا جاری فیلال یہ دو چٹ پنجیے جو ہے قانون ماف کرنے سے کسانوں کی سمسیاں ختم نہیں ہو جاتی ہے دوستو سرکار مدہ بھٹکا رہی ہے اگر مین مدے کی بات کی جائے تو مین مدہ ہے تین کالے قانون اسی کے خلاف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایم ایس پی ایک ایم ایس پی کی گارنٹی دوسرا تینوں کالے قانون واپس آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے مجھے کمنٹ کیا ان سب نے یہ بتایا کہ سرکار جو ہے وہ مدے سے بھٹکا رہی ہے جی ہاں وہ مدے سے ہٹکا رہی ہے کیونکہ دوستو مین مدہ جو ہے وہ تین کالے قانون کا ہی تھا ایسے میراکش ٹکیش نے بھی بڑا اعلان کر دیا کہا فیلال جھکنے والے نہیں ہٹنے والے نہیں حالانکہ ہماری سرکار سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے نہیں ہم سرکار کو نیچہ دکھانا چاہتے لیکن سرکار کو تین کالے بل واپس لینا ہوں گے اور ایم ایس پی پر قانون بنانا ہی ہوگا اس کے وجہ اگر چار تاریخ کو بات بنتی ہے تو ٹھیک نہیں تو پردشن جاری رہے گا جی ہاں اور یہ اندولن اور بھی تیزی سے بڑھتا جائے گا راکش ٹکیش نے کہا فیلال ہم گھر بار چھوڑ کر اتنی ٹھین میں یہاں پر بیٹھیں صرف اسی لئے کیونکہ یہ تین کالے قانون پوری طریقے سے رد ہونا چاہیے اس کے بارے میں جس طریقے سے راکش ٹکیش نے بولا یہ اپنا آپ میں ایک سوچنے والی بات ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگ کو کیرل میں کھولا بی جے پی کے ودایک نہیں بی جے پی کے خلاف مورچا جی ہے دوستو جو بی جے پی دوسروں کو سمجھا رہی تھی کہ یہ کالا قانون نہیں بلکہ یہ تو کسانوں کے حتمے اور کسان اس کو سمجھ نہیں رہا اب سوچئے آپ کی بی جے پی کے ودایک نے ہی کیرل میں سمرتن کر دیا اس کالے بل کا جی ہے اس کو پارت کرا دیا یعنی کہ اب اس بل کو پوری طریقے سے کیرل میں ختم کرا دیا گیا دراصل آپ لوگ بتا دے کریشی کانونوں کو لے کر آ کیرل میں جو ستر بٹائی گئی تھی جس کے چلتے یہاں پر وہاں کی جو لیفٹ پارٹیز ہیں انہوں نے بھی جم کر ساتھ دیا کانگریز نے بھی یہاں پر اس بل کا ورود کیا ایسے میں آپ لوگ بتا دے وہاں پر صرف ایک ہی بی جے پی کا ودایک ہے صرف ایک ہی بی جے پی کا ودایک ہے کیرل میں اور ایسے میں انہوں نے بھی ساتھ دے دیا ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ لیفٹ پارٹی نے تو ساتھ دیا ہی لیکن جو بی جے پی کے راج گوپال ہیں انہوں نے کہا کہ فیلال میں نے بات چیت کی اور جب میں نے ان تینوں کالیج بل پر دیکھا تو مجھے یہ صحیح نہیں لگا اور میں نے بھی جو اس کا سمرتن کر دیا گیا یہ سب کی مرضی سے ہی ہوا ہے صدن میں تو آپ سوچیں دوستو بی جے پی کے خلاف بی جے پی کے لوگ ہی مورچہ کھولا ہے اب بی جے پی کیا کرے گی یا تو وہ راج گوپال کو پارٹی سے نکالے گی اگر پارٹی سے نکالتی ہے تو وہاں پر ان کا ایک ہی ودایک ہے ان کے لیے فجیت ہو جائے گی دوسرا اگر نہیں نکالتی تو بی جے پی کی بیزدتی ہو جائے گی کیونکہ بی جے پی کے لوگ ہی اب اس کالے قانون کو غلط بتا رہا ہے سوچئے کل تک آپ ہم اور جنتہ ہی جو اس کو غلط بتا رہی تھی لیکن اب تو بی جے پی کے خود کے لوگ ہی جو اس کو غلط بتا رہا ہے کہ یہ کالا قانون موت سمان ہے اس سے پہلے سبرمنیم سوامی بھی کئی بار موڈی سرکار پر اپنا نشانہ ساتھ چکے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا رہا ہے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی یہ کسانوں کا غصہ فوٹا بیریکیڈنگ توڑتے ہوئے گھس گا ہے ریانہ میں دراصل دوستو آپ لوگ بتا رہا ہے کلیشی قانونوں کو لے کر کسان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بھلے ہی موڈی سرکار نے دو ٹوچ پنجیے قانونوں کو ماف کر دیا ایک پرالی جلانے پر اور دوسرا بجلی بل پر لیکن دوستو جو مین مدد سے جو دونوں جن پر یہ سارا بوال ہو رہا ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی بنے سرکار کا بیان حالانکہ یہ بتا گیا ہے کہ سرکار نرم دکھائی دے رہی تھی ہو سکتا ہے چار تاریخ کو بل واپس لے لے لیکن دوستو کسانوں کا غصہ موڈی سرکار کے اوپر فوٹتا جا رہا ہے جس طریقے سے بھاچ پائیوں نے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے اس کو لے کر کسان رکنے کو تیان نہیں ہے آپ لوگ بتا تھے کل شاجہ پور میں کافی دن سے بیٹھے ہوئے جو کسان تھے جو کہ راجستان سے نکلے تھے اور پھر وہ شاجہ پور پوجھ گئے تھے اس کے بعد آپ لوگ بتا تھے کسانوں نے جو یہاں پر بیریکیڈنگ لگی بھی تھی جو پولیس نے لگائی تھی اس بیریکیڈنگ کو توڑتے ہوئے جو یہاں پر آگے بڑھ گا اس کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے کے بعد ان کو ایک اور بیریکیڈنگ دیکھی جس کے بعد انہوں نے پولیس سے باتچیت کی فیلال یہ جتھا کا جتھا دل لکی اور بڑھ چکا جیہاں پتایا جا رہا ہے کہ پوری بیریکیڈنگ کو پوری طریقے سے توڑ دیا گیا ہے اور کسان ٹیکٹر پر نکلے سوچی آپ دوستو ٹیکٹر میں جتھا کا جتھا بی جے پی سوچ رہی تھی کہ یہ دو کالے کانون معاف کرنے شاید اب تھوڑا ہلکا پڑے لیکن اور ہو رہا ہے الٹا جیہاں اور جو ایک کسان ایک کے بعد ایک شامل ہوتے جا رہا ہے فیلال لگتا ہے موڈی سرکار کو گھٹنوں پر لاکر ہی چھوڑے گا اس دیش کا کسان فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خوابہ نکل کر رہی جیہاں دوستو جس بات کا در تھا وہی ہوا جیہاں کسان جس بات سے در رہے تھے وہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھلے ہی سرکار کتنی پرپنج لڑا لے دسال آپ لوگ بتا دے مدی پردیش میں چھبیس ہزار کنٹل دھان جو ہے وہ کسانوں سے خریدا گیا وہ بھی عوید دھنگ سے جیہاں اس کو ایک ویئر ہاؤس میں رکھا گیا بتایا جا رہا ہے سرکار کی دور طرف سے کہ یہ ویئر ہاؤس جو ہے فرضی بنائے گا ہے جیہاں اس کی کوئی عنومتی نہیں دی گئی تھی اور جس نے یہ دھان خریدا ہے اس پر جو ہے کڑی کاروائی ہوگی لیکن دوستو آپ لوگ بتا دے کسانوں کا دھان خرید کر جو ہے ان کو پیسے بھی نہیں دیے گا صرف جو ہے ان کو لکھت میں کاغس میں پرچی پر دے دیا گا سوچئے ابھی یہ ہو رہا ہے تو اگر یہ کالا قانون پاس ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کسانوں کے ساتھ اس دیش کا کسان تو ختم ہو جائے گا کیونکہ شیوراج سرکار کے راج میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہو گیا سوچئے آپ دوستو چھبیس ہزار کنٹل دھان کتنا ہوتا ہے اگر آپ جوڑنے بیٹھ جائیں گے تو ابھی شام ہو جائے گی جس طریقے سے یہاں پر بھاجپا کے لوگ کالے قانون لا رہا ہیں اس کو لے کر زبردست طریقے سے ہر کوئی ویروت کر رہا ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی جی ہے راہو الگاندی کا مودی سرکار پر بڑا تنز کہا اپنے دوست یاروں پر دو سو یعنی کہ ڈھائی دو سو بیس کروڑ جو ہے یہاں پر ماف کر دیئے گا سوچئے دوستو دو سو سیتیس ہزار کروڑ روپے ماف کر دیئے گا یہ دو ہزار بیس کا معاملہ ہے جہاں پر دو ہزار بیس میں دو سو سیتیس ہزار کروڑ روپے جو ہے اڈانی امبانی پر ماف کر دیئے گا یعنی کہ جو پونجی پتی تھے ان کے اوپر یہ کرزہ چھوڑ دیے گیا سوچئے کرزہ ان کسانوں کے اوپر بھی ماف ہوا تھا جس کے بارے میں بی جے پی نے بار بار ڈھنڈورے پیٹھے تھا اور کرزہ اپنے امیر پونجی پتی یارو دوستوں پر بھی ماف ہوا دو سو سیتیس ہزار کروڑ راہل گاندی نے کہا یہ صرف دو ہزار بیس کی بات ہے اگر دیکھا جائے اگر سرکار یہی پیسہ ان غریبوں میں لگاتی جو کہ لوگ ڈاؤن میں بہت ساری فیملیز مر گئے بہت سارے لوگ اور بہت ساروں کے پاس آج کھانے کو کھانا نہیں ہے دوستوں کم سے کم گیارہ کروڑ پریواروں کو بیس بیس ہزار روپے مل سکتے تھے اور یہ راہل گاندی کی بات سوچنے والی ہے کہ اگر آپ دو سو سیتیس ہزار کروڑ روپے اڈانی اور امبانی پر ماف کر سکتے ہو جب سرکار کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو وہ دو سو سیتیس ہزار روپے ماف کر دے سرکار تو ہمیشہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے کہ ہم نوکریہ نہیں دے سکتے ہمیں کروڑ لوگوں کو نوکریہ دیں گے اس کے بعد جب ان کی سرکار بن جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنی نوکریہ کہاں سے دیں سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ بیہار میں انہوں نے خود نے بولا تو اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے دوستو کہ جب پیسہ نہیں ہے تو اڈانی اور امبانی کے اوپر دو سو سیتیس ہزار کروڑ ماف کرنے کیلئے کیسے ہیں بی جے پی کے پاس ابھی گیارہ کروڑ پریواروں کو بیس بیس ہزار روپے مل سکتے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے راہل گاندی کی اور سوچنے والی بات ہے دوستو آج دیش کا کسان وہاں پر بیٹھا ہے ٹھنڈی میں مر رہا ہے اڈانی امبانی اپنے بنگلے میں آرام سے ان کے لئے یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اسدو انویسی بھڑکے موڈی پر جی ہاں کہا موڈی سرکار ہر جگہ میڈیا کو ساتھ لگا کر گھومتی ہے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں موڈی سرکار سے آخر پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ سب جگہ پر جہاں جہاں پر حملہ ہوا ہے وہاں پر میڈیا گئی ہے لیکن موڈی سرکار اپنے ساتھ لداخ میں اور دیو گھاٹی پر جو ہیں آپ پر میڈیا کو کیوں نہیں لے کر جا رہی دوستو یہ سوچنے والی بات ہے سوچئے جو بی جے پی یہ ڈھنورہ پیٹھ رہی تھی کہ چین نے ہماری جگہ کو نہیں ہتی آیا چین نے تو ہماری جگہ کو ہتی آیا ہی نہیں چین نے ہمارے سینکو کو اخواہ نہیں کیا چین نے ہماری جگہوں پر توڑ فوڑ نہیں کیے یہ سب راس کھل گئے بی جے پی کے یہ سب ہوا تھا جو جو لوگوں نے آروپ لگائے تھے اس کے باوجود بھی بی جے پی یہی کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جب سچا ہی سامنے آئی تو بی جے پی مو دوا کر بھاگی اب اسدنیو ایسی نے کہا کہ مجھے فلال لداخ کی اور جو یہاں پر دیو گھاٹی کی چنتہ ہو رہی ہے موڈی سرکار ہر جگہ میڈیا کو لے کر گھومتی ہے لیکن کیا ایک بھی بار ایسا ہوا کہ میڈیا وہاں کی ریپورٹ بتانے گئی ہو دوستو اس سے پہلے جب بھی کبھی اس طریقے کے حالات ہوئے یا پھر کہیں سے حملہ ہوا ہے تو ہمیشہ میڈیا اس چیز کو کور کرتی ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو دلال میڈیا ہے اور یہاں پر جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ اپنی خامیہ چھپاتی ہے خامیہ چھپانے کا شوک ہے بی جے پی کو اور جو چیز کرتے ہیں اس کا ڈھنورہ پیٹنے کا بھی شوک ہے لیکن حالا کہ کچھ ایسا بی جے پی نے کیا نہیں ہے جس کا ڈھنورہ پیٹا جائے فیلال کالے قانونوں کے علاوہ جس پہ لوگ گھڑنا بھیج رہا ہے لف جہاد جیسے قانون لائے جانا ہے جن کا کوئی استطف ہی نہیں ہے جی ہے کوٹ میں جانے کے بعد ان کا کوئی استطف نہیں رہ جاتا ہے لف جہاد کا لیکن سب سے بڑی بات دوستو یہ آ جاتی ہے کہ آج بی جے پی جس طریقے سے کسانوں کے لئے کالا قانون لائی ہے اس کو دیکھ کر صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا دو ایسی کی بات میں دم ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جی اکلیش یادہوں کا بڑا اعلان کہا فیلال اگر ہماری پارٹی جیتی ہے تو کسان اور جو مسلمانوں کے اوپر جو سی ڈبل اے ان آر سی میں جو جھوٹے کیس درج کیے گئے تھے جن کے اوپر جھوٹے جھوٹے کیس لگا رکھے ہیں ان سبھی کو واپس لے لیا جائے گا جی اکلیش یادہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلال اس پاکھنڈی کی سرکار کو گرا کر جن بھی کسان بھائی اور جن بھی ان آر سی سی ڈبل اے والوں کو جھوٹے کیس میں فسایا یوگی سرکار نے ان سبھی کے اوپر سے کیس واپس لے لیا جائیں گے اگر ہماری پارٹی جیتی ہے یعنی کہ ایک کھلا چیلنج دے دیا ہے یوگی عدیت نات کو اکلیش یادہوں نے دوستو یوگی عدیت نات ایک ایسا انسان ہے جو کہ ہندو مسلمان کے نام پر راجنیتی کرتا ہے جہاں پر بھی جاتا ہے ہندو مسلمان کا پریجنڈا چلاتا ہے اور کہہ سکتے کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ اتیچار اگر کسی نے کرے ہیں تو وہ یوپی کا یوگی عدیت نات ہے جس کو دو ہزار بائیس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اکھال کا ضرور فیکے گا اور دو ہزار بائیس میں اس کی ستہ آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جی ہیں دوستو اب موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا راکش ٹکیٹ کا بڑا اعلان کہا فیلال نیا سال بھی یہی منائیں گے اور اس کے بعد چار تینوں کالے قانون کو رد کرا کر ہی گھر جائیں گے داصل دوستو زی نیوز بھی آج کل چھ نیوز والی حرکتیں کرنے پر اتار ہوئے زی نیوز کی پترکار جو ہے باہوں میں باہیں ڈالنے لگی جی ہاں گاروں نے گھیر لیا جس کے بعد راکش ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال ہم کہیں نہیں جائیں گے نیا سال دلی میں ہی منائیں گے اور جو یہاں پر لوگ باہر جاتے ہیں ہم دلی آئیں یعنی کہ مو توڑ جواب دیتے ہوئے یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس لڑکی نے راکش ٹکیٹ کی باہوں میں باہر ڈال دیں اس کو لے کر یہ صاف ہو گیا کہ زی نیوز اب چھی نیوز بن چکا ہے جس کے اوپر سب لانت ملانت بھیج رہا ہے فیلال اگر آپ بھی جو شانتی پوڑھنگ سے پی امکین سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہو کہ یہ سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہے تو اس کو تدکال میں اکھاڑ کر فیک دیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے